ریڈیو صدایہ حریت جمعہ کشمی سے اپ ڈیٹ کے ساتھ حاضر ہیں آج جہاں دنیا بھر میں یوم ازادی صحافت منایا جا رہا ہے وہیں بھارت اور مقوضہ کشمیر میں شعبہ صحافت کو ہندو طوا پالسیوں کے تحت کام کرنے کے لیے بے حد دباؤ کا سامنا ہے اور مدی حکومت میڈیا پر اپنے گرفت سخت کر رہی ہے مقوضہ کشمیر میں بھارتی حکومت اپنے جنگی جرائم پر پردہ ڈالنے اور حالات معمول کے مطابق ہونے کا تاثر دینے کے لیے کوششوں میں رہتی ہے اس لئے کشمیری صحافیوں اور میڈیا کو ہمیشہ ہی بھارتی دباؤ، دھمکیوں، حملوں اور گرفتاریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے تہاں مدی کی فستائی حکومت نے تو ازادی صحافت کے بنیادی اصولوں کو ہی پامال کر دیا ہے آج مقوضہ کشمیر اور بھارت میں ازادی صحافت اپنے معنی ہی کھو چکی ہے مقوضہ کشمیر میں جاری ہونے والے اخبارات میں اشتہارات پر پابندی بھی بھارتی حکومت کی آگے سرنگوں اور شعبہ صحافت پر پابندی کی موڈی پولیسیوں کا ہی حصہ ہے گزشتہ سال مئی میں اعلان کردہ موڈی کی نئی میڈیا پولیسی کا مقصد اس کے سوا کچھ نہیں کہ مقوضہ علاقے میں زمینی حقائقوں بینونی دنیا سے ہر ممکن پوشیدہ رکھا جائے حال ہی میں ریاستی پولیس کے نئے حکوم نامے کے تحت مقوضہ کشمیر میں محاصرے اور تلاشی کی کاروائیوں اور بھارت مخالف مظاہروں کی لائف کوریج کی کشمیر صحافیوں پر پابندی آئیت کر دی گئی ہے کشمیر پریس کلیپ کے مطابق ریاستی پولیس کی نئی ایڈوائزری ازادی صحافت پر مکمل پابندی لگانے کے لیے بھارتی حکام کی طرف سے کیے گئے اقدامات کا ایک حصہ ہے صحافیوں کی عالمی تنظیم انٹرنیشنل واش ڈاؤگ نے ورلڈ پریس فریڈم انڈیکس دوہزار اکیس کی اپنی تازہ رپورٹ میں مقوضہ کشمیر کی صورتحال کو انتہائی تشویشنا قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ مقوضہ علاقے میں صحافیوں کو ریاستی پولیس اور فوجیوں کی جانب سے مسلسل ہر آسانی کا سامنا ہے بھارت میں اس وقت زیادہ تر میڈیا ادارے بی جے پی کے ہاتھوں کرپٹ ہو چکی ہیں جبکہ مرکزی میڈیا پہلے ہی بی جے پی اور آر ایس ایس کے بڑے بڑے تاجروں کی ملکیت ہے جو ہندو توا پولیسیوں کے تحتی کام کرتا ہے بلکوامی برادری کو بھارت و مقوضہ کشمیر میں بی جے پی حکومت کی طرف سے میڈیا پر لگائی گئی پابندیوں کا نوٹس اور سلسلے میں کسوروار اور مجرم ٹھہرانا چاہیے درستہ بی جے پی کی فستائی حکومت بھارت میں کرونا وبا کے بدترین پھیلاؤ اور دباہ کاریوں کے باوجود مقوضہ کشمیر کے سیاسی نظر بندوں کو بھارتی جیلوں میں منتقل کر رہی ہے کم از کم اکتیس کشمیر نظر بندوں کو بھارتی ریاست ہریانہ کی کرنال جیل میں منتقل کر دیا گیا ہے جہاں کوویڈ نائنٹین بری طرح پھیل چکا ہے دنیا بھر میں جہاں حکومتیں کوویڈ بہران کے دوران انسانی ہمدردی کے تحت فیصلے کر رہی ہیں وہیں بی جے پی حکومت کشمیریوں کے ساتھ ظالمانہ سلوک کر رہی ہے اور انہیں انتقامگیری کا نشانہ بنا رہی ہے بھارت میں کورونا وبا کے بتنی نظافے کے باعث کشمیر نظر بندوں کے اہل خانہ ان کی صحت اور زندگی کے بارے میں شدید تشویش میں مبتلا ہے برسابہ سے بھارتی جیلوں میں مقید کشمیر نظر بند پہلے ہی مختلف امراض میں مبتلا ہے انہیں بنیادی طبی سولیات سے بھی محروم رکھا گیا ہے ایسے میں مقوضہ علاقے میں سیاسی نظر بندوں کی بھارتی جیلوں میں منتقلی انتہا درجے کی صفاقیت انتقامگیری ہے بھارت حکومت اپنے صفاق و ظالمانہ پالسیوں سے کشمیروں کے جذبہ حریت کو ختم اور ان کی مبنی برحق جدوجہد ازادی کو دبا نہیں سکتی اپ ڈیٹ ختم ہوا